اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا پسینہ کیوں آتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص جو اپنے علاقے کا امیر انسان تھا وہ آیا اور نہائی تھی عدب اور احترام سے کہنے لگا یا علی میں بیمار رہتا ہوں اللہ نے مجھے خوب دولت دی اچھا کھاتا ہوں اچھا پیتا ہوں لیکن یہ بیماریاں مجھ سے جدہ نہیں ہوتی کیوں بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیبی حضرت بیبی ہوا جنت میں تھے تو نہ درد تھا نہ پسینہ تھا نہ تھکابر تھی لیکن جب بیبی ہوا اور آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ناراض ہو کر بیبی ہوا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور یہ فرمایا کہ ایک محدود وقت تک آزم ذات امتحان دیں گے اور پھر جب وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ جنت کے قابل ہیں یا دوزخ کے تو اسے اس جگہ سے نوازا جائے گا بیوی ہوا سے کہا کہ تو دردر سے بچے جنے گی تاکہ آنے والے انسان یہ سمجھ لیں کہ زندگی کا اصل مقصد امتحان ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم تو اپنے پسینے کی کھائے گا اے شخص پسینہ نکلنے سے جو غزا سے انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں اللہ کے کرم سے وہ پسینہ نکلنے سے ختم ہو جاتی ہیں اے شخص تمہارے پاس خوب دولت ہے تم کھانا کھاتے تے ہو لیکن اپنا پسینہ نہیں نکالتے جاؤ محنت کرو اور جیسے تم کھانا کھاتے ہو بیسے ہی اپنے جسم سے پسینہ نکالنے کی عادت بناو دیکھنا تمہاری بیماریاں تم سے جدہ ہو جائیں گی تو دوستو پسینہ صرف اسی لیے آتا ہے تاکہ جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں وہ ہم سے دور ہو سکیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ